باب نمبر گیارہ امت محمدیہ کا عز و شرف فصل نمبر ایک امت محمدیہ کے شرف کا بیان حدیث نمبر سات سو اکاون متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں پس ایک نبی گزرنے لگا اور اس کے ساتھ اس کی امت تھی ایک نبی ایسا بھی گزرا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے ایک نبی کے ساتھ دس آدمی ایک نبی کے ساتھ پانچ آدمی ایک نبی صرف تنہا میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت نظر آئی میں نے پوچھا اے جبرائیل کیا یہ میری امت ہے عرض کیا نہیں بلکہ یا رسول اللہ آپ افق کی جانب توجہ فرمائیں میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی بڑی جماعت تھی عرض کیا یہ آپ کی امت ہے اور یہ جو ستر ہزار ان کے آگے ہیں ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب میں نے پوچھا کس وجہ سے انہوں نے کہا یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے شگون نہیں لیتے تھے اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے تھے حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکاشہ تم سے سبقت لے گیا حدیث نمبر سات سو باون متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہم ایک قبہ یعنی مکان میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تہائی حصہ تم میں سے ہو میں نے عرض کیا ہاں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے مجھے امید ہے کہ تم تعداد میں اہل جنت میں سے نصف ہوگے اور وہ یوں کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا اور مشرقوں کے مقابلے میں تم یوں ہو جیسے کالے بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک کالا بال حدیث نمبر سات سو سنن ترمزی میں حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ عنہمہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی ایک سو بیس صفے ہوں گی جن میں سے اسی صفے میری امت کی ہوں گی اور باقی تمام امتوں کی صرف چالیس صفے ہوں گی حدیث نمبر سات سو چوون امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت تمام انبیاء کرام پر اس وقت تک حرام کر دی گئی ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں اور تمام امتوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے حدیث نمبر سات سو پچپن سنن ابن ماجعہ میں حضرت ابو ذرق فاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت سے خطا نسیان اور جبر و اکراہ معاف فرما دیا ہے حدیث نمبر سات سو پچپن سہی مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت سے ان کی دل کی باتوں یعنی وساویس و خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے حدیث نمبر سات سو ستاون امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت مہجن بن ادرہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے آسانی کو پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے تنگی کو نہ پسند فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ تین مرتبہ بیان فرمایا حدیث نمبر سات سو اٹھاون امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ ہم نے گمان کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال اقدس ہو گیا ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے فارغ ہوئے تو فرمایا میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا اس میں بیان فرمایا اور ہمارے لیے وہ بہت سی چیزیں حلال کر دیں جو ہم سے قبل امتوں پر ممنوع تھی اور ہم پر اس دنیا میں کوئی تنگی روا نہیں رکھی حدیث نمبر سات سو انسٹھ امام احمد بالحمبل روایت کرتے ہیں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے قیامت کے دن بارگاہِ الہی میں سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں ہی ہوں گا جسے سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ہوگی سو میں اپنے سامنے دیکھوں گا اور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان بھی پہچان لوں گا اسی طرح اسی طرح اپنے پیچھے اور اپنی داہینی طرف بھی انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان کیسے پہچانیں گے جبکہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک کے لوگ شامل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے آزا وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے اور ان کے سوا کسی اور امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں پہچان لوں گا کہ ان کے آگے ان کی اولاد دوڑتی ہوگی حدیث نمبر سات سو ساٹھ امام احمد بالحمبل روایت کرتے ہیں حضرت ابو زر اور حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی انہما سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے روز ضرور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان پہچان لوں گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے فرمایا میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کی پہشانیوں پر سجدوں کا اثر ہوگا اور میں انہیں ان کے نور سے پہچان لوں گا جو ان کے آگے آگے دور رہا ہوگا حدیث نمبر سات سو اکسٹھ امام تبرانی روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی انہوں روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز روشن پیشانیوں اور چمکتے ہاتھ پاؤں والے لوگوں کی ایک جماعت نمودار ہوگی جو افق پر چھا جائے گی ان کا نور سورج کی طرح ہوگا سو ایک ندہ دینے والا ندہ دے گا نبی امی پس اس ندہ پر ہر امی نبی متوجہ ہوگا لیکن کہا جائے گا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی امت ہے سو وہ جنت میں داخل ہوں گے ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا پھر اس طرح کی ایک اور جماعت نمودار ہوگی جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے ان کا نور چودمی کے چاند کی طرح کا ہوگا اور ان کا نور افق پر چھا جائے گا سو پھر ندہ دینے والا ندہ دے گا اور کہے گا نبی امی پس اس ندہ پر ہر امی نبی متوجہ ہو جائے گا لیکن کہا جائے گا اس ندہ سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی امت ہے پس وہ بغیر حساب پھر اسی طرح کی ایک اور جماعت نمودار ہوگی ان کی بھی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے ان کا نور آسمان میں بڑے ستارے کی طرح ہوگا ان کا نور افق پر چھا جائے گا پس ندہ دینے والا آواز دے گا نبی امی پس اس پر ہر امی نبی متوجہ ہو جائے گا کہا جائے گا اس سے مراد بھی محمد اور ان کی امت ہے پس وہ بغیر حساب عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کا رب اپنی شان کے لائق تشریف لائے گا پھر میزان و حساب قائم کیا جائے گا حدیث نمبر سات سو باسٹھ سنن ترمزی میں حضرت بحض بن حکیم بواستہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمان الہی تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لئے ظاہر کی گئی ہے کے بارے میں فرمایا تم ستر امتوں کو مکمل کرنے والے ہو اور اللہ تعالی کے نزدیک ان سب سے بہتر اور معزز ہو حدیث نمبر سات سو سٹھ سنن ابن ماجہ میں حضرت بحض بن حکیم بواستہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا ہم قیامت کے دن ستر امتوں کی تکمیل کریں گے اور ہم سب سے آخری اور سب سے بہتر ہوں گے حدیث نمبر سات سو چونسٹھ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نہو سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو سابقا انبیاء کرام علیہ مسلام میں سے کسی کو نہیں عطا کیا گیا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا میری روب و دبدبہ سے مدد کی گئی اور مجھے زمین کے تمام قزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں اور میرا نام احمد رکھا گیا اور مٹی کو بھی میرے لئے پاکیزہ قرار دیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنایا گیا حدیث نمبر سات سو پین سٹھ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین کو میرے لئے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لئے زمین لپیٹی گئی مجھے قیسر و کسرہ جائے اور نہ ان پر ان کے غیر سے دشمن مسلط کرے جو انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے اور بے شک میرے رب نے مجھے فرمایا اے محمد مصطفیٰ میں جب ایک فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا اور بے شک میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے یہ چیز عطا فرما دی ہے کہ میں انہیں قہد سالی سے نہیں ماروں گا اور نہ ان کے علاوہ کسی اور کو ان پر دشمن مسلط کروں گا جو انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے اگرچہ وہ دشمن ان کے خلاف ہر طرف سے اکٹے ہو جائیں یہاں تک کہ ان سو چھے سٹھ سنن دارمی میں حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرہوم قرار دیا اور اس کی عمر مختصر رکھی سو ہم ہی آخری ہیں اور ہم ہی قیامت کے دن اول ہوں گے اور میں بغیر کسی فخر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم قلیل اللہ ہیں اور حضرت موسی صفی اللہ ہیں اور میں ہی حبیب اللہ ہوں اور روز قیامت میرے پاس ہی حمد کا جھنڈہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے تین وعدے فرمائے اور تین چیزوں سے انہیں نجات اتا کی ان پر عام قہد سالی مسلط نہیں کرے گا اور کوئی دشمن انہیں ختم نہیں کر سکے گا اور انہیں گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا حدیث نمبر سات سو سٹھ سنن ابو دعود میں حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں تین آفتوں سے بچا لیا ایک یہ کہ تمہارا نبی تمہارے لئے ایسی بدعا نہ کرے گا کہ تم سارے حلاق ہو جاؤ دوسرا یہ کہ مجموعی طور پر اہل باطل اہل حق پر غالب نہ ہو تیسرا یہ کہ تم مجموعی طور پر کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگے حدیث نمبر 768 امام ابو حنیفہ اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا امت مسلمہ وہ خوش نصیب امت ہے جس پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمت نازل کی گئی ہے اس کا عذاب اس کے ہاتھ میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک مسلمان کو ایک کافر دے کر کہا جائے گا یہ تمہارا دوزخ کا فدیہ ہے باب نمبر گیارہ فصل نمبر دو آخری زمانے میں امت محمدیہ کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر سات سو انہتر متفق علیہ روایت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالی کے حکم پر قائم رہے جو ان کی مدد نہیں کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا عمر یعنی روز قیامت آئے گا اور وہ اسی حالت پر ہوں گے حدیث نمبر سات سو ستر متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرما اس ذات کی قسم جس قبضہ قدرت محمد مصطفیٰ کی جان ہے تم لوگوں پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکوگے لیکن میری زیارت کرنا اس وقت ہر مومن کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگی حدیث نمبر سات سو اکتر سنن ترمزی میں حضرت بحث بن حکیم رضی اللہ عنہ بواستہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اللہ تعالی کے اس فرمان تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لئے ظاہر کی گئی ہے کے بارے میں فرمایا تم ستر امتوں کو مکمل کرنے والے ہو اور اللہ تعالی کے نزدیک ان سب سے بہتر اور معزز ہو حدیث نمبر سات سو بہتر صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا میری امت میں میرے سات شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل وآیال اور مال و اسباب کے بدلے میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیں حدیث نمبر سات سو تہتر سنن ترمزی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے معلوم نہیں اس کا اول بہتر ہے یا آخر حدیث نمبر سات سو چوہتر امام حاکم روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یقینا میری امت میں میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جن میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنے اہل و مال کے بدلے اگر میرا دیدار ملے تو وہ خرید لے یعنی اپنے اہل و مال کی قربانی دے کر ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے حدیث نمبر سات سو پچھتر امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بواستہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے صحابہ کرام سے فرمایا کون سی مخلوق تمہارے نزدیک ایمان کے لحاظ سے سب سے عجیب تر ہے صحابہ نے ارز کیا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا فرشتے کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ وہ ہر وقت اپنے رب کی حضوری میں رہتے ہیں انہوں نے ارز کیا پھر انبیاء کرام علیہ و نے فرمایا اور انبیاء کرام علیہ و کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے انہوں نے ارز کیا تو پھر ہم ہی ہوں گے فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاؤگے جبکہ بنفس نفیس میں خود تم میں جلوہ افروز ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا مخلوق میں میرے نزدیک پسندیدہ اور عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے کئی کتابوں کو پائیں گے مگر صرف میری کتاب میں جو کچھ لکھا ہوگا بن دیکھے اس پر ایمان لے آئیں گے حدیث نمبر سات سو چھ امام احمد بن حمبل روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نحو سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میں نے یہ خواہش کی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا حدیث نمبر سات سو ستتر امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن ابی عمر انساری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسال محاب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے حالانکہ انہوں نے آپ کو دیکھا تک نہیں آپ کی تصدیق کی حالانکہ آپ کو دیکھا تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ان کے لئے خوش خبری ہے ان کے لئے خوش خبری ہے وہ ہم میں سے ہی ہیں حدیث نمبر سات سو اٹھتر امام احمد بالحمبل روایت کرتے ہیں حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا خوش خبری اور مبارک باد ہو اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائیا اور سات بار خوش خبری حدیث نمبر سات سو اناسی امام احمد بالحمبل روایت کرتے ہیں حضرت ابو جمع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ دن کا کھانا کھایا ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ رسول اللہ ہم سے بھی کوئی بہتر ہوگا ہم آپ کی معیت میں ایمان لائے اور آپ کی ہی معیت میں ہم نے جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ اس جہد سے تم سے بھی بہتر ہوں گے حدیث نمبر سات سو اسی بہقی میں حضرت عبد الرحمن بن علیہ حضرمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے بتایا جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں بے شک اس امت کے آخر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے لئے عجر اس امت کے اولین دور کے لوگوں کے برابر ہوگا وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے رکیں گے اور فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے نیکس چپٹر اس امت کے کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہونے کا بیان باب نمبر گیارہ فصل نمبر تین اس امت کے کبھی گمراہی پر جمع نہ ہونے کا بیان حدیث نمبر سات سو اکاسی سنن ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمار روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا یا فرمایا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ تعالی کی حفاظت کا ہاتھ ہے اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف جدا ہوا حدیث نمبر سات سو بیاسی امام حاکم روایت کرتے ہیں حضرت حارس اشری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے اور وہ پانچ باتیں یہ ہیں جماعت کے ساتھ ہونے نصیحت سننے فرما برداری اختیار کرنے ہجرت کرنے اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کا پس جو جماعت سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا پس اس نے اسلام کا قلادہ یعنی پٹا اپنے گلے سے اتار دیا جب تک کہ وہ جماعت کی طرف لوٹ نہیں آتا حدیث نمبر سات سو سنن ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جابیہ کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطاب فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ہمارے درمیان قیام فرمایا پھر انہوں نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو اور الہدگی سے بچو کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے دور رہتا ہے جو شخص جنت کا وسط چاہتا ہے اس کے لئے جماعت سے وابستگی لازمی ہے جس شخص کو اس کی نیکی خوش خدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں فرمائے گا اور فرمایا اللہ تعالی کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے پس سب سے سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا بے شک میری امت مجموعی طور پر کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی پس اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعت کا سات اختیار کرو حدیث نمبر سات سو چھے سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یقینا بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے کے اور وہ جماعت ہے حدیث نمبر سات سو ست امام احمد بن حمبل روایت کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا دو شخص ایک سے بہتر ہیں اور تین شخص دو سے بہتر ہیں اور چار اشخاص تین سے بہتر ہیں بس تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو یقینا اللہ تعالی میری امت کو کبھی ہدایت کے سوا کسی شئے پر اکٹھا نہیں کرے گا باب نمبر گیارہ فصل نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اپنے بعد امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ تھا حدیث نمبر سات سو اٹھاسی متفق علیہ روایت ہے حضرت اقوبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے شہدائے اہد پر دوبارہ آٹھ سال بعد اس طرح نماز پڑھی گویا زندوں اور مردوں کو الودا کہہ رہے ہوں پھر آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش روہ ہوں میں تمہارے اوپر گواہ ہوں ہماری ملاقات کی جگہ حوز کوسر ہے اور میں اس جگہ سے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے بلکہ تمہارے مطالق مجھے دنیا داری کی محبت میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے حضرت اقبہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا آخری دیدار تھا یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا وصال اعلانہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بے شک میں تمہارا پیش رو اور تم پر گواہ ہوں بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کوسر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا فرمایا زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بات تم شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے حدیث نمبر سات سو نبوے صحیح مسلم میں حضرت عقبہ اس بات کا تو ڈر ہی نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کرو گے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہوئے حضرت عقبہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری بار تھی جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ممبر پر جلوہ افروز دیکھا یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا وصال ہو گیا باب نمبر گیارہ فصل نمبر پانچ اس امت میں آئمہ مجددین اس علم میں سے جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے سیکھا روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں کسی ایسے شخص یا اشخاص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لیے مستدرک حاکم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ وآلہ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے اور بندوں میں سے محبوب ترین بندے اللہ تعالی کے نزدیک متقی اور خشیت الہی رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو موجود نہ ہوں تو تلاش نہ کیے جائیں اور موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں وہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں حدیث نمبر سات سو تیرانوے امام ابو نویم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جس نے اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما جب میری امت فساد میں مبتلا ہو چکی ہوگی تو اس کے لیے سو شہیدوں کے برابر سواب ہے حدیث نمبر سات سو چورانوے امام دارمی روایت کرتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا دوران حصول علم اگر کسی شخص کو موت آ جائے اور وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا حدیث نمبر 795 امام ابن راہوی روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا صحابہ اکرام نے عرض کیا تو یا رسول اللہ کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا میرے خلفاء ہوں گے اور پھر ان کے خلفاء ہوں گے سو جسے تم سیدھے راستے پر پاؤ اس کے ساتھ بیعت اہد وفا نبھاؤ اور جو سیدھی راہ پر نہ رہیں انہیں ان کا حق دے دو اور اپنا حق اللہ تعالی سے مانگو حدیث نمبر سات سو چھانوے امام قضائی روایت کرتے ہیں حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی بواستہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا بے شک دین یا فرمایا اسلام کی ابتداء اجنبیت سے ہوئی یعنی دین کی اتباہ کرنے والے معاشرے میں اجنبی لگتے تھے یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دین کے پھیلنے کی ابتداء سفر اور ہجرت سے ہوئی اور ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا کہ یہ دین معاشرے میں دوبارہ اجنبی لگے گا جس طرح کے شروع میں لگتا تھا اور دین پھیلانے کی خاطر الگ تھلگ ہونے والے غرباء یعنی اجنبی لوگوں کے لیے خوش خبری ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ غرباء اجنبی کون ہیں فرمایا وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے اور اللہ کے بندوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں حدیث نمبر سات سو ستانوے امام ابن عبد بر روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جس نے علم حاصل کیا تا کہ اس سے اسلام کو زندہ کر سکے تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان سوائے ایک درجے کے کوئی فرق نہیں ہوگا حدیث نمبر سات سو اٹھانوے ابن عساکر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تین مرتبہ یہ فرمایا میرے خلفاء پر اللہ تعالی کی رحمت ہو صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی تعلیم دیتے ہیں میرے خلفاء ہیں حدیث نمبر سات سو ننانوے امام مزی روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید فریابی رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی ہر صدی کے آخر پر لوگوں کے لیے ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتی ہے اور حضور